موسیقی آج ہمارے ساتھ ایک بلاقات جو ہے وہ ڈاکٹر برجیشپر سنگھتی ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر برجیشپر جی بریلی میں آرثوپیٹک سرجن ہیں اور دیکھا جائے تو پورے ہندوستان میں آرثوپیٹک سرجن کے طور پر مشہور ہیں لیکن ان کی اس سے بھی بڑی پہچان ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے بریلی کو ایک نیا کلچر دیا ہے اور تھیٹر کا جو بھی کلچر ہوتا ہے اس سے نوازہ ہے بریلی جیسے ایک چھوٹے شہر میں انہوں نے تھیٹر کا پورا کلچر نہ صرف یہ کہ جنریٹ کیا بلکہ اس کو کافی آگے بڑھایا اور لوگوں کے اندر ایسی روچی پیدا کی جس سے کہ آج لوگ بریلی کے اندر تھیٹر کے نام سے نہ صرف واقع ہوئے بلکہ جوگ در جوگ ان کو دیکھنا جاتے ہیں اس کے علاوہ بریلی ایشور جی بہت اچھے کہانکار بھی ہیں اور لٹیچر سے ساہد سے شاعری سے قویتہ سے ان کی بہت گہری دلچسپی ہے ابھی حال میں دوہدار پندرہ میں ان کی ایک بہت اچھی کتاب تھیٹر ان اینڈ آؤٹ جو کہ انہوں نے انگلیش میں لکھی ہے وہ مندر ایام پر آئی جس میں انہوں نے ایسے پیشنٹس کے بارے میں جو ریل لائیس سٹوریز لکھی ہیں جن کو کہ آج دنیا کے اندر نیو نیو رائٹنگ نویل کے نام سے بھی مانا جاتا ہے اور اس کے علاوہ لیٹن امریکہ جس کو کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر آدمی کو اپنی کہانی سنانے کا حق ملنا چاہئے دنیا کو ملنا چاہئے ہمیں ملنا چاہیے بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سے کتاب کرتے ہوئے اور سب سے پہلے تو میں یہ بات کرنگا آپ سے کہ یہ جو آپ کی کتاب آئی ہے تھیٹر ان این ان آؤٹ اوٹ آف تھیٹر کہ یہ کتاب لکھنے کا بچار کے کیسے آپ کے مند میں آیا اور سب سے پہلے اگر آپ ان این اور اوٹ آف تھیٹر کے بات کریں تو میں جو لوگوں کو بتاتا ہوں کہ in and out of theater is in and out of a trauma surgeon. میں بسیکلی trauma surgeon ہوں. میں بسیکلی trauma surgeon ہوں. from his operation theater. میں اسوچیشن with the stage ایسے ابید theater promoter میں ایسے theater promoter کی طرح کام کرنا ہوں. اور تیسرا جو بہت مہترپول theater ہے مجھے لگتا ہے وہ ہے theater of life. as in personal and familial experiences. تو ایک طریقے سے بہت سارے theater آپ کے جیوے سے چڑ گئے. آپلیشن theater, theater of stage اور theater of life. تو تینوں یہ stage جو ہیں میرے اس کتاب میں موجود ہیں. مجھے یاد ہے کہ جو دائرے کے ساری کہانیاں میں اس کی مطلب دیکھیں ہیں. تارہ آنٹی جو نام کی کہانی ہے تو وہ جو پوری اس کی کہانی کی جو ambience ہے جو ethos ہے پوری کہانی ہے وہ یہ ہے کہ hospital ہے بیماری ہے ٹوٹی ہوئی ہٹیاں ہیں موسیقی ہے آلاپ ہے سنگیت ہے ستار ہیں harmonium ہے ان کے ساتھ جو ایک عجیب و غریب بطلب ایک پورا بحول بنتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ medical science اور music کا ایک ایسا گہرا رشتہ آپ نے اس کے اندر پیش کیا ہے. اور تارہ آنٹی کا جو کردار ہے وہ مددو مجھے یاد رہے گا. آپ کا کیا خیال ہے اپنے اس کردار کے بارے میں خاص کرتے ہیں. میں بہت مہت ایکچولی کیا ہے کہ وہ بہت میری بچپن کی بہت جس میں حالانکہ اس میں میں محسوس نہیں کیا وہ بچپن تھا میرا اور ایک پرکار کا وہ بہت سٹرانگ میمائر ہے. جی تو مطلب آپ سمجھئے کہ جو music کا آج مجھے جو جیسے شنگ سنگیت کہتے ہیں اور شاسری سنگیت کے بارے میں جس سے بہت کافی گہرا لگا ہو گیا. پہلی بار جب میں نے اوپر سنا ایک گانا بجھرا تھا ریڈیو پہ اور تارہ آنٹی نے بتایا کہ یہ راگ دیش ہے تقدیر کا فسانہ جا کر کسے سنو تو مجھے لگا تو مجھے لگا اس تب اس سمیں بچے کو اگر آپ 19 سال کے بچے کو راگ دیش بتائیں تو کیا ہوگا جس کا کوئی music سے کوئی واسطہ نہیں ہے لیکن وہ گھر میں جو ان کے بچتا تھا اس سے مجھے لگا کہ کوئی نا کوئی مطلب جو ہے کوئی instrument بج رہا ہے کبھی harmonیم ہی ہے کبھی ڈھولک ہی ہے تو پورا ایک واتاورن تھا وہاں پر music کا تو مجھے لگا کہ کچھ ہے اور جو آپ کو بہت اچھا لگتا ہے تو 10 سال کے بچے کو تو ایک music میں انٹریسٹ اسی سمیں سے ڈبلپ ہو گیا ماتا پیتا میرے فلمیں بہت دیکھتے تھے تو ہم لوگوں کو ایک فلم کا music کا دو تھا ہی کریس اور ان کے گھر بھی سنا تو مجھے لگا کہ ارے اس کو ہی appreciate کرنا سب سے خاص چیز ہے اور وہ تارہ آنٹی مجھے 30 سال بعد پھر ایک سمیں ایسا آیا کہ ہمارا سنبھنا کے برابر رہ گیا خاص کر کے بیرا کیونکہ ہم دوسرے مکان میں شفٹ ہو گئے وہاں سے شفٹ ہونے کے بعد پھر ہم لوگ میں اپنے medical college چلا گیا اور میں آکر کہ یہاں پریکٹیشنر ہو گیا اور اس کے بعد وہ 30 سال بعد مجھے بلتی تب ان کی پھول ایک ہیڈی ٹوڈ گئی تھی تو ہسپٹل لیس کر کے آیا music ان کی اس میں تھی ان کے خوند میں تھا اور اس کے علاوہ جب انہوں نے میری ماں کا جو رشتہ تھا وہ ایک human relationship تھی ان سے وہ مجھے بعد میں بتا چلی تو بہت کچھ کہانی میں ہے وہ بہت سٹرونگ میں میں واہر ہے میرا مطلب وہ رامپور سہیسوان گھرانے سے تھی اور مطلب اس کے بعد انہوں نے مہا پر انہوں نے انہایت حسین صاحب سے انہوں نے ٹریننگ لے تھی ان کا نام بتایا انہوں نے اور ان کے فادر کی دوستی رضا اللی خان صاحب سے تھی جو رامپور رواب تھے تو وہ سب باتیں انہوں نے جب بتائی تو مطلب اس سمیں مجھے لگتا تھا کتنا مطلب سندر وہ ہے ان کا مطلب کیسے ان کا وہ ہوا ہوا وہاں پر اپلی بڑھی اس کے بعد پھر جو ہے تو خیر اس کے بعد جب مطلب مطلب انہوں نے سنایا تب تک مجھے نہیں معلوم تھے یہ سب چیزیں مجھے تب سمجھ میں آئیں جب میں بڑا اور مچور اور سمجھدار تھا اور پھر اس کو میں اپنے مجھے لگا کہ میری سب سے پہاری کہانی ہے اس کے علاوہ دیکھئے کہانیاں تو کس کس کہانیاں گردی کیا جائے وہ جو مانوز کے بیٹے کا پیردار ہے جس کو کہ کونسی دیمادی تھری سینی وہ ہے یہ آپ کے پلاش کا پیردار ہے جی 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 پہلے سمجھ میں اور تب سے بڑکے ملکہ حج وہ مجھے لگتا ہے بہت ہی میننگفل کہانی لکھی ملکہ مطلب میری بہت پرانی پیشنٹ تھی اور وہ ہمیشہ مطلب مجھے ایک بھائی جیسا مانتی تھی ملکہ کے ساتھ کیا تھا کہ انہوں نے مطلب وہ بہت سیدھی سادھی عورت گھر کے کسی بچے کو لے کے ہمیشہ آتی تھی دکھانے میرے پاس کئی سارے ان کے فریکچرز ہوئے ایک بار جب ان کو حج پہ جانا تھا اور پتہ تلالہ بریلی میں کرفیو لگایا اور وہ بہت بیمار تھی جی جی ہے نا تو وہ اس کو گھر جا کے میں نے دیکھا ہم کو اس کے علاوہ وہ ہر اس پہ مجھے یاد رکھتی تھی تیوار پییت پہ ربنایاں اور ایک بار تو ہم نے کیا بہا ان کا ایک آپریشن تا اور ہم لوگ اس میں جو ہے ہم میں کسی امرجنسی میں لیٹ ہو گیا پوری راج بھر فاسٹنگ رہی تو کہتی ہمیں تو فاسٹ کی عادت ہے دکھ ساراں مت پرشاند ہوئے میں نے کہا سوری آپ کا میں آج آپریشن نہیں کر پایا تو بھولی ہمیں فاسٹ کی عادت ہے آپ بلکل لونا کریں ہمیں کل کر دیں تو بہت مطلب دل سے جڑیوں محلاتے ہیں اور مطلب وہ بھی ہے میرے ایک کتاب کا کردار ہوگی تو وہ زندہ ہیں بھی ملکل سے میری پچھلے دو سالوں میں ملاقات نہیں ہوئی یا تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے دو سال سے کم نہیں ہو حالکہ ان کے بچے اگر آتے ہیں اگر کچھ ایسا کوئی ہوا ہوتا تو مجھے پتہ ضرور چلتا ہے آپ کی وہ کہانی جس کے اندر کے ٹرین کے اندر وہ بھولے آدمی ملتے ہیں اور ہم جھوٹ بولتے ہیں ڈیژین کیا نا میں اس کو سکتے ہیں ہاں ڈوڑ میں بھول ہے میں بنگلور سے ہی جی میں بنگلور سے ہی کانفرنس کر کے آیا تھا اور اس کے ہاتھ مجھے دللی سے واپس بلیل ہی جانا تھا اور ایک بڑی بیکتھی کافی بردو تھے ان کو نڑکا چھوڑ کے کہیں چلا گیا اور وہ ٹرین ابھی چلی نہیں تھی میں گھبڑا رہا تھا اور وہ پرشان ہو رہی اللہ اپنے بیٹے کے لئے اور اس کے بعد ترین شروع ہونے سے پہلے ان کا میٹا آگیا تو مجھے لگا کہ وہ جو بیٹا تھا وہ مجھے کہیں دیکھا وہاں لگ رہا تھا اور میرا کبھی کسی فارما سٹکل میں کبھی امار تھا وہ مجھ سے ملا کرتا تھا تو ایک پرانا رشتہ نکالایا اس سے پھر بابا مجھے جب پتا چلا کہ میں ڈاکٹر ہوں تو مجھ سے کافی جوڑ گئے وہ راستے میں ان کی طبیت خراب ہوئی ہم نے ان کو برے لیے اتارا اس کے بعد جو ہے پھر ان کا جو ٹریٹمنٹ دلوایا تو اس سے وہ اتنے جیادا سیڈیسفائیڈ تھے کہ ان کو لکھنا ہو جا کر کے بھی ان کو لگا کہ میری ضرورت ہے تو ہم نے جھوٹ بولا کہ میں اس چیز کا ڈاکٹر نہیں ہوں اور میں سرجن نہیں میں وہ آرثومیڈک سرجن نہیں میں سرجن بتایا میں نے ان کو ان کے لڑکے کو کہ بتائیے آپ یہ بتائیے ورنہ میرے لیے آئیں گے وہ واپس برے لیے سلی یہ جو آپ کی کتاب ہے یہ اس کے بارے میں جو میرا خیال ہے کہ مان اف کول جو کہ فلم بھی ڈائریکٹر ہیں انہوں نے بھی لکھا ہے اور سیما ویسواس نے لکھا ہے اور شابان آدمی جنہیں تو ان لوگوں کی اور کیا ویوز اس کے بارے میں رہی ہیں اور وہ کچھ اس کے علاوہ مطلب جی تھی کہ آپ نے تو بتائی دیا اس کے علاوہ جو اور لوگوں نے لکھا اس میں ایک تھیٹر کے بہت بڑے آرٹسٹ ہیں ابھیشیک مظہمدار انہوں نے بھی لکھا اس کے بارے میں اور ایک انڈین بارڈ امریکن ڈاکٹر ہے جنہوں کی کتاب ابھی آئی ہے دے ڈاکٹر کر کے امریکہ میں مطلب دے ڈاکٹر ڈسیلوزنمنٹ آف امریکن فیجیشن انہوں نے لکھا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ بہت آنیس کہانی آن سیدھے دل کو چھوٹی ہیں تو مطلب لوگوں نے اس کو دل سے پڑھا مجھے لگتا ہے اس لئے دل سے چھوٹی ہیں لیکن ہر کہانی مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر ہم لٹیری پوائنٹ روی سے بات کریں کہ ملتا آپ نے دل سے لکھی ہے ٹھیک ہے لیکن ایک بات یہ ہے کہ ہر کہانی کا ٹیکس جو ہے وہ اپنے آپ میں ایک میٹافر بنتا ہے اور جو ریلیٹی ہے اس سے برادر ریلیٹی کی طرف ہمیں لے گے جاتا ہے جیسے کہ میں ایک بات آپ سے یہ کہوں کہ ایک طرف تو آپ کا ایتھکس ہے میڈیکل ایتھکس جو ہے لیکن آپ نے جو بیسیگ ہومین ویلیوز ہیں ان کو جس برادر سائنس کے اندر دیکھا ہے اس سے وہ جو میٹیکل ایتھکس ہے آپ کا وہ اور زیادہ برادر ہو گیا مجھے بار بار ایک چیزی یاد آتی ہے کہ ہرورٹ اسپینسر کے بارے کہ ہرورٹ اسپینسر نے اپنی ایک کتاب لکھی ہے ایجوکیشن بہت بھی مشہور کتاب ہے کہ وارٹی ایجوکیشن اس میں انہوں نے سالی چیزیں بتائی ہیں کہ انجیننگ کی آرکیوٹیکٹ کے بارے میں سب بات میں کہا کہ سارے پیشوں میں سارے پروفیشن میں جو سب سے عظیم جو کہ سب سے مہان پیشا ہے تو وہ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر کا ہے اور انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ جو بیمار آتمی ہوتا ہے وہ خدا کے بہت نزدیک ہوتا ہے یہ انہوں نے لکھا ہے اور یعنی کہ کٹر قسم کے آرٹھورٹس مطلب عیسائی تھے وہ تو ان کا بہت یپین تھا اس کے اندر کرسچنیٹی کی جو ویلوی ہوتی ہیں نرسنگ کی اور مسیحائی کی کہنا چاہیے تو انہوں نے لکھا ہے کہ چونکہ بیمار آدمی ہمیشہ خدا کے بہتی نزدیک ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جو آدمی اپنا وقت بتاتا ہے اس کے دب دور کرنے بھی پوشش کرتا ہے تو وہ اس کو لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ جس طرح آپ دیکھئے کہ آپ کو مطلب کیا یہ لگتا ہے کہ جو ڈاکٹرز ہیں ہمارے آج کے دور میں وہ زیادہ بہت زیادہ پروفیشنل ہو گئے ہیں اور یہ جو ایک چیز ہے کہ ہومن ویلیوز والی بات جو ہے جس طرح ہم آپ کیاں دیکھتے ہیں ہمیں تو ہپوکریٹ یاد آتا ہے نا کہ ملتا جس کی عوض ہم لوگ کھاتے ہیں اور جس نے کہ پہلی بار یہ کہتا ہے کہ جو بھی بیماری ہے وہ بیماری کا دھرم سے کچھ لینا دینا نہیں ہے ورنہ اس سے پہلے یہی مانا جاتا تھا کہ کچھ پاپ ہیں کچھ گناہ آئیں گے لیکن اس نے باقیدہ جو بھی بیماری تھی روک تھا روک کا ایک درشن دیا پورا بیماری کی ایک فلاسفی اس نے سامنا میرا ماننا یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر کو کیا آپ کی بات کو مانیں گے آپ درہا ہمارے درشکوں کو بتائیے کہ اس کو لٹریچر شاعری اور فلاسفی یہ سب چیزیں اس کے اندر کئی امپلانٹ ہونا چاہیے تب شاید اپنے پیشنس انسان کریں میں کہتا ہوں The philosophy of medicine and the bond between doctor is a profound narrative ایک گجب کا narrative ہوتا ہے اور اس سے زیادہ مجھے لگتا ہے کوئی اثر دار چیز نہیں ہے جے تو وہ اپنے آپ میں مطلب جو مریج کی کہانیوں سے زیادہ اور patient and doctor relationship جو ہے مطلب اور وہ تب ہی develop ہوگا جب ایک پرکار کا positive bonding ہوگی اور میں نے دیکھا اس کا positive bonding کا اثر کیا ہوتا ہے یہ تو آپ چلی ہم literature کی بات کر رہے ہیں جہاں پر ہم healing کی بات کرتے ہیں certainly this positive bonding between doctor and patient اور between faith and involvement of a treating doctor ایک faith مریج کا اور ڈاکٹر کتنا involve وہ کہ اس کے ساتھ کام کر رہا ہے add to the healing of the patient sometimes to the extent of miraculous recovery مطلب اتنی ایسے ایسے چمتکار ہوتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ہم لگے رہتے ہیں پر انش کے بعد ہر نہیں مانتے ہیں مریج ٹھیک ہوتا ہے اور تو پیٹک میں دیکھا کہ ہی بات بہت prolonged illnesses ہوتی ہیں مریج کو کافی ڈیویں جڑ رہی ہے پریشان ہے پس پڑ گیا ہے انفیکشن ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ ایک involvement جو ہے ڈاکٹر کا وہ positive bonding بہت کچھ گذب کرتی ہے اور وہی میں نے بتایا آپ کو بہت گذب کا narrative ہے وہی چیز ایک narrative اور وہی بہت inspiring ہے مجھے رکھتا وہی بہت ہی spiritual ہے جی جی ڈاکٹر صاحب جیسا کہ ابھی ہم نے بات بھی کی تھی کہ بریلی جیسے شہر کے اندر اور ایک یہ theater culture کو generate کرنے کے حوالے سے آپ کا نام تو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا یہ history بنا دی گیا اپنے بریلی کے حوالے سے اس کے بارے میں تفصیل سے کچھ اندر آئی ہے ہاں theater کو میں ایک چونے کیا تھا کہ ایسا theater promotion کے لئے کبھی نہیں سوچا تھا یہ مجھے لگتا ہے میرا جو passion تھا اس کا ایک side effect ہے شاید میں نے ایسا سوچا نہیں تھا کہ میں theater promote کروں گا theater کے لئے خودہ کیا تھا کہ میں ڈیلی میں تھا یہاں پر میں یہاں پر ڈراما سنٹر میں تھا اور اس کے بعد جو ہے میں اس دورہ نیشنل اس کو ڈراما کے plays دیکھا کرتا ہوں plays دیکھنے کی اتنا چسکہ لگا کہ مجھے لگا کہ یہ theater تو بہت غزب کی چیز ہے live performances ہیں تو مطلب plays and theater performances have given me flight and highs of enabling experiences and that a life of our میں مطلب وہ اتنا positive اثر ہوا مجھے اس پر اس چیزوں کا کہ مجھے لگا کہ اس کو میں continue کروں گا 99 میں میں بریلی آ گیا اب مجھے اپنے آپ کو ایک establish کرنا تھا کیونکہ میرا پیلا شوق تو میندسی نہیں تھا چاہت سال لگے مجھے کہ میں نے اپنے آپ کو establish کیا میں نے اپنے ایک hospital بنا لیا ایک trauma center ڈبلپ کر لیا 2006 میں میں نے دیا دریشتری کر کے charitable trust شروع کیا جس میں ہم لوگوں نے دو تریقے کے کام کیا جو کی تب تک نہیں ہو رہا تھا جس کی بریلی میں بہت ضرورہ تھی ایک تو free eye surgeries کیا پیٹریٹ کیا دریشتری نام اس لے دیا گیا اور 40 بچے ایسے تھے تھلیسیمک جن کو ہر مہینے میں دو بار transfusion ہوتا ہے تو transfusion ہوتا تھا پڑھتے 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 ان کے سنکھیا کرکوری سو ہو گئی تھے لیسیم کچھو کی جو ہم لوگ پچھلے سالوں سے 2006 سے لبت دس سال ہو گئے 2007 میں میں نے ایک cultural wing جوڑی دیا دریشتری جس کو ایک theater festival شروع کیا اسی میں ہی اس کو آگے بڑھایا کہ اس نے کلچرل ہی کچھ ایماری trust کا 2007 میں ہم نے دو پلیس کے ساتھ شروع کیا رام نام ستھے اور گھاسی رام کوتوان وجہ تیندر کرپا پہلے سال یہ پلیس بڑا اچھا رسپونس ملا آئیمہ میں ہم نے آئیمہ کے ہال میں جو ہمارا 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 بڑا اچھا رسپونس آئے بہت ڈیڑا ہی دیکھیں اگلے سال سے فیسٹیویل پانس دن کا ہو گیا اس میں اس کے بعد سے بڑھتا گیا ایک بار بیچ میں فیسٹیویل تیرا روز کا ہوا ابھی پچھلے سال دسوں فیسٹیویل تھا ہمارا تو مجھے لگا کہ میں جو چیز دیکھ رہا ہوں جو مجھے پسند ہے وہ دنیا بھی دیکھیں اس کو ہو سکتا اس کو ایکسپوزر نہ ہو تو اس کو آئیڈیا نہ ہو اس چیز کا میں دکھانا چاہتا تھا کہ جو میں چیز دیکھ رہا ہوں وہ کتنی سگول والی چیز ہے اور آپ کو مطبہ تھیٹر کے لئے کہتے ہیں ارٹسٹک تھیٹر شوڈ ڈیسٹرد کمفٹے والی کمفرد کمیتر مطبہ ایک کوٹ جو بجھے یاد تھا کہ صدی میں جو کمفردیبل لوگ ہیں وہ ویتیت ہو جاتے ہیں تھیٹر گرہ اور جو ویتیت ہے جو پریشان ہے وہ کمفردیبل ہو جاتے ہیں تو میرے مان میں تھا تو مجھے لگا وہ چیز کیون میرا دیکھتی روز کا مجھے اچھے قولیٹی تھیٹر سے ایک انسائٹ پیدا کرنا ہے اس کے ادرہ پروفیشنللیزم نہیں تھا نہیں نہیں بلکل بھی نہیں اچھے اپنے خرجے پہ کرتا ہو پروفیشنللیزم تو بلکل نہیں ہے اور دوسرا ہے کہ مجھے لگا کہ لوگ دیکھیں بس کیا چیز ہے اس سے ہوا کیا لوگوں میں ایک ہر سال اب لوگ بیٹ کرنے لگے تھیٹر فیسٹیبل کا لوگ پوچھنے لگے پھر ایک کچھ پچے میرے پاس آئے جو کہ تھیٹر کرتے تو اس میں سے ایک بچے نے میرا اپیڈی کا پرچہ کٹوایا اور آیا صاحب وہ مجھے بات کرنا چاہتا تھا کہ ہم لوگ تھیٹر کرتے ہیں اور ہم لوگ ہمارے بھی کیا کر سکتے ہیں خیر پھر میں نے کہا تم لوگ کہاں تھیٹر کرتے ہیں بلکل میں تھیٹر ہوتا ہے بولے ہاں سر ہوتا ہے تو اس طریقے سے پتا چلا کہ بعد میں کئی سارے گروپس ہیں چھوٹے چھوٹے جو کہ اپنے لیبل پر بہت اچھا کام کر رہے لیکن وہ ایکسپوز نہیں تھے تو میں نے ایسے دو سو بچوں کو جو تھیٹر کرتے تھے میں نے ہمارے تھیٹر کے بڑے ڈیریکٹر رنجیت کپور صاحب میں نے ان سے ریکویسٹ کی سر آپ آ جائیے اور بریلی بھی کارڈیشن لیے ہم لوگ ایک پروفیشنل رنگ بندل بنونا چاہتے ہیں تو 2009 میں دیادشتی کی برانچ نکلی رنگ بنائک رنگ بندل میرے ہسپیال کا نام سدھی بنائک تو اس کا رنگ بنائک رنگ بنائک رنگ بندل کر کے ایک تھیٹر ریپورٹری بڑی جس میں تیس بچے لیے گئے دو سو بچوں میں سے امیچور تھے وہ لوگ ان کو ایک پروفیشنل بنانے کے ایک مہیم کریں تو وہاں تو کہہ سکتے ہیں کہ چلیئے تھیٹر کا ایک پرووشن ہو جب ان بچوں میں سے بعد میں ان میں سے اب ان کے پاس کیا تھا کہ تھیٹر کرنے کے لئے تو آپ کو گھر والے دولار اچھا مانتے نہیں تو ان کے لئے میں نے کچھ بچوں کو جو دے سکتا تھا ان بچوں کو میں نے اپنے ہسپتال میں جاب دیا تو ایک طریقے سے وہ اپنے آپ ہی ریگولر کرنے لگے تھیٹر وہ جو کہ سال میں کبھی کبھار کرتے تھے اب وہ سال بھر تھیٹر کرتے ہیں بچوں ان میں سے کچھ بچے چلے گئے کچھ بہت اچھا کام کر رہے ہیں کچھ تھیٹر کر رہے ہیں کچھ فلم کر رہے ہیں کچھ ٹلیویجن کر رہے ہیں کچھ ایڈز کر رہے ہیں تو ایک بچوں کو بھریلی سے بھی مطلب ایک ایسا انسٹیٹیوٹ بن گیا وہ جہاں سے بچے نکلے رہے ہیں جی صحیح کہ آپ نے کہ وہ ایسا انسٹیٹیوٹ بن گیا مشہور مشہور کچھ کچھ ڈراموں کے نام بتائی جو وہاں پر کھیلے گئے ہیں کچھ ناٹک جو آپ نے کی ہیں جیسے جن نے لاہور نے دیکھا بھی شاید جس لاہور نے دیکھا بھی ہاں 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 بات یہ پوچھو سادو کی مطلب نیشنل اسکلو ڈراما کے لگ بھاک سمجھ لے ہیں جو مین ریپورٹری کے پلیز ہیں وہ لگ بھاک سب ہوئے رنجیت کمکور کے سارے پلیز ہوئے بے گم کا تکیا ہوا ہمارا شہر اس بلس کر کے ہوا گیتانجلی شریق آتا انہوں نے ڈرائرٹ کیا تھا وامن کیندرے کا ہم لوگ بہت سمیں سے گلانا چاہ رہے تھے جانے من کر کے لیکن وہ پلی بند ہوگیا لیکن وہ میرا فیورٹ پلیز میں سے تھا جانے من بہت فیورٹ پلی تھا جانے من بہت فیورٹ پلی تھا اچھا یہ آئین سٹین ان کا بھی شہر کرنے کا لیکن آئین سٹین بھی نہیں ہوا ہے میرے لیکن یہ جو ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو اور اس کے لابہ ریپورٹری کے لگ بھاک سب پلی ہوئے جانے من کو چھوڑ کر کے اچھا اچھا یہ بہت 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 ہے مطلب پھر شریرام سنٹر کے لگ بھاک سارے پلیز ہمارے ہاں آ چکے ابتہ دس سالوں میں سمیپ سیگھ آج کل ڈیریکٹر ہے وہاں پر اور ان کے لگ بھت سارے پلیز ہمارے ہاں پر فارم کیا ہے جس لار نے وکیا وہیں اس شیرام سنٹر کا پلے تھا کچھ ورشاب بغیرہ بھی آپ نے کہا تھا پھر ہم لوگ نے بچوں کی اسی دوران جب ڈرنگ وندل بنا تو اس کے بعد 2010 سے ہم لوگ نے بچوں کا چللن ورشاپ شروع کیا سمرز میں ورشاپ ہوتی ہیں جیسے جو باپ بڑے ہیں پچھل دو سالوں سے تو ہمارے ایک ورشینی روڈرکس ہیں بینگلور کی وہ آ رہی ہیں اس سے پہلے یہاں NSD سے انیل کمار آئے ایک ہریناڑا سے منیش جوشی آئے تو یہ سب بچے بطب ریگولر کوئی نہ کوئی آ رہا ہے جو کی تھیٹر کی ورشاپ بچوں کو کراتا ہے اور ریگولر باقی جو ڈریکٹرز آتے ہیں بچوں کے رنگ میں ایک رنگ بندل کے ساتھ سال میں دو یا تین پروڈکشنز ہوتے ہیں اس میں سے پرومیننٹ ہے جیسے ہیما سنگھ کے تین پلیز ہو چکے ہیں اب تک چین پور کی داستان ہے اور اس کے علاوہ چین پور کی داستان بہت ان کا ہٹ پلے ہے اور ابھی انہوں نے آف مائی سینڈ میں کیا ہے ابھی تو میں آپ کے ہاتھ میں پچھلی بار جو آپ سے ملاقات ہوئی تو فادر دیکھا ہے فادر کو ہم لوگ نے ناٹے کے روپ میں اس کو ہندی میں ڈاپٹ کرنے کے لئے کر رہے ہیں جب کتاب تھی وہ میزی میں ہیں تو مجھے لگا کہ وہ کرنا چاہیے بلکل کرنا چاہیے اور بھی بہت سے میرا خیال ہے ایسے جو ہیں کہ آپ سے امید یہ ہے کہ بنیلی کے اندر یہ ساری چیزیں ان کے لئے بہت نئی ہیں اور دیکھیں یہ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ بلڈ اپ کرنا ایک کسی چیز کو اور تھیٹر کا شوق بلڈ اپ اگر ہو جائے گا تو لوگوں کو چیپ آرٹ اور یہ جو ہائی آرٹ اس کے پیچے میں ایک فرق معلوم ہوگا یہ جو ہمارا زمانہ ہے نا آپ نے دیکھا کہ یہ جو ماس میڈیا ہے یہ طرح کا ماس میڈیا نے ہر کفورت چیز کو ہڑک لیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ اور بلکل آپ دیکھیں ہماری بلکل لینگویج جو ہے وہ بلکل بگڑ گئی ہے ہم کو زمان نہیں بول پاتے ہیں اور ہر چیز جو ہے وہ آپ کو ایسا لگتا ہے اور یہ کہ چاروں طرف کچھ آنکھیں ہیں جو آپ کی نگرانی کر رہی کوئی بھی پرائیویٹ کوئی بھی خالص نجی لمحہ آپ کے پاس نہیں ہے اپنے بارے میں سوچنے کیلئے میرا مطلب یہ ہے کہ جو آرٹ ہوتا ہے اس آرٹ کو میڈیا ماس میڈیا نے بری طرح سے ہڑپ لیا ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ اس نے نگل لیا تو ایسی اس کوشش میں اتنا پیور آرٹ سامنے لگنا وہ بھی تھیٹر کا فلم سے زیادہ تھیٹر کا سامنے لانا یہ بہت بڑا آپ کا خادم ہے اس کے بارے میں اور بتائیے تھیٹر مجھے لگتا ہے بہت پاورفل میڈیم ہے مطلب تھیٹر کا کوئی بھی مقابلہ نہیں ہے چاہے آپ کتنا ہی تھیٹر بہت کٹھن ماندھیم بھی ہے فلم تو آپ چاہے بیچس ٹیپ لگائی ہے یا وہ لگائی ہے تھیٹر تو کرانا اپنے آپ پر کٹھن ماندھیم ہے لیکن اس کی جو اس کی کمبھیرتا ہے وہ درشک کو سمجھ میں آتی ہے وہ تھیٹر اور فلم کا کوئی کمپیرج نہیں کیا سکتا مجھے لگتا ہے اتنا شرشکت ہوتا ہے کہ اس کا کوئی سانی نہیں ہے تو مجھے بھی یہی لگتا تھا کہ لوگ دیکھیں تو صحیح لوگوں کو فلموں کی عادت ہے تھیٹر کی بھی عادت پڑے اور وہ پڑی آپ نے خود کبھی ناٹک لکھنا ہے کہ کوئی سکریپ لکھی ہو کبھی کوشش کی ہو مجھے لگتا ہے دونوں کا جو کرافٹ ہے بہت فرق ہے تھیٹر رائٹنگ کا اور سٹوری رائٹنگ کا تو مجھے سٹوری رائٹنگ ہی آسان لگتا ہے تھیٹر کے لئے میں نے ایک آد بار کوشش کی ہے لیکن یہ جتنی کہانیاں ہیں آپ کے اور جیسا کہ اس کے ٹائٹل سے بھی لگتا ہے یہ تھیٹر تو مجھے لگتا ہے کہ آپ اگر وہ سمپل نیریٹیو ہے وہ اگر اس کو آپ اسکریپ کرنے بدلیں اسی میں سے کچھ کہانیاں میرا یہ خیال ہے کچھ کہانیاں ایسی ہیں جیسے کہ تارہ آنٹی والی کہانی ہے کہ اگر کوئی اور ہی لکھ دے آپ کی کہانی کو ملدہ اڈاپ کر کے کوئی اگر اسکریپ لکھے میں چاہتا ہوں کہ وہ اس طرح سے اور زندہ جعبید ہو جائے اگر اس کا ملدہ اڈاپٹیشن ملدہ اڈاپٹیشن میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں کر پاؤں تھیٹر کو لکھنا میرے حساب سے بہت کٹھن کام ہے اور یہ تو ایسی نیریٹیو ہے کہ یہ نون فکشن ہے تو مجھے کچھ مشکت نہیں کرنی بڑی دماغ نہیں لگانا پڑا میں یہاں آپ سے اگر نہیں کروں گا میں وہ ہی جیسا کہ میں نے ابھی شروع کرنا بتایا تھا کہ ایک نئی برانچ شروع ہوئی ہے اس کے اندر یہ جو فکشن ہے وہ یہ ہے کہ نون فکشن کو فکشن کی سٹیل میں لکھنا اور لیٹن امریکن رائٹنگ جو ہے پوری اس میں بہت پہلے جو تھا وہ فیدل کاسٹروں نے وہاں کیوبا میں نائنٹین ففٹی نائن کے اندر ایک بہت لمبی تقریر کی تھی جس کو کہا جاتا ہے کہ مطلب نیو انٹیلیکچول اپنس ہاں تو اس میں اس نے کہا تھا کہ ہمیں مطلب ہر آدمی کو لٹریٹ بنانا ہے لٹریٹ کا مطلب اس نے یوز کیا تھا کہ مجھے لٹریٹ بنانا ہے اور یہاں تک بنانا ہے یہ نوے سال کی کوئی بھولی جاہل عورت بھی ہیں تو وہ بھی اپنی کہانی سنا سکے میں اس بات کو بھول نہیں پاکا اس نے کہانی کا نام لیا کاکھا گا کی بات نہیں کی اس نے کہانی کا لفظ استعمال کیا کہ نوے سال کی بھولی عورت بھی اپنی کہانی سنانا چاہے تو سنا لیں وہ یہ کہہ رہا تھا کہ وہ اتنا پڑھا لکھا ہوگی اتنا سمجھ دا لو اپنی کہانی کہہ سکے اور وہ کہانی کبھی کبھی اور کہانی کہنا آسان ہے مجھے لگتا ہے میں اس سے جوڑتا ہوں آپ کی ان چیزوں سے یعنی تارہ آنٹی نے اپنی کہانی آپ کے در یہ کہہ دی منوج کے بیٹے نے اپنی کہانی آپ کے در یہ کہہ دی ملکہ نے کہانی آپ کے در یہ کہہ تو یہ ہے تو یہ جو یہ عام آدمی کی کہانی ہیں ظاہر ہے کہ وہ تو بلکل لکھے پڑے لوگ نہیں ہیں لیکن اس کو کہانی کہنے کیلئے کوئی ماؤں اچھا یہ تو مطلب میں نے دیکھا کہ آپ کیاں جتنی کردار ہیں ان کہانیوں میں بھی میں جتنی دیر آپ کیاں بیٹھتا ہوں اکثر جا کے میں آپ کے ہاتھ پٹیل میں تو جتنے ہاشی رہ گئے وہ لوگ ہیں جتنی سوالٹرن مطلب جو لوگ ہیں ان سب کو جیسا اسپیس آپ نے دیا ہے وہ بہت بڑی بات ہے میرے بھگوان ہے وہ مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ان کی وجہ سے ہی سب کو چھوم ہے اور جو یہ میں نے بتایا آپ کو کہ یہ عام لوگ ہیں کہانی میں کوئی چمتکار نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسا ہے ویسا میں نے لکھا ہے لیکن وہ جب لکھا تو وہ بنتا چلا گیا کچھ لوگوں نے کہا بھی ایسا مجھا دیتا ہے مجھے لگتا ہے یہ نان فکشن کہانیاں لیکن ادور کٹنائیں ابھی بھی حال فلال میں ایسے چیزیں ہوئیں میں آپ کو بتاؤں یہ تو کیسی کہانی ہے مطلب ہم لوگ ہمارے جو اس میں مموئیرز میں بھی آتا ہے ایک لیڈی ہے اس کا husband اس کو انجکشن رہانے کیا داتا ہے اور اس کو ابھی حال فلال میں آپ کو ابھی پتا چلا میں لکھ پاؤں اس کو اس کو درے درے کر کے مار دے وہ آ کے مجھے بتاتی ہے میں کہتا ہوں اس کی کمپلین کیوں نہیں کرتی ہو تو وہ کہتا ہے کہ میں مجھے میرے بچوں کا خرچہ چلا رہے ہو میں چاہتا ہوں میرے بچے پڑھیں جائیں گے تو اس کو سمجھائیں گے تو ایسے لوگ آ آ آ کر کے ایسی چیزیں دردناک اور باقی چیزیں بتاتے ہیں تو مجھے لگتا وہ ایک لٹریچر کا حصہ بن جاتی اور اب میں ویٹ کر رہا ہوں کہ آگے وہ کیا کرے گی وہ تو ایسے بہت سارے کردار ہیں جو کی اپنی کہانی دیرے دیرے کر کے فالو اپ سے پوری ہوتی ہے یہ فالو اپ سے ملے بچے اور آج کل کچھ اس کتاب کے آگے کچھ آپ لکھ رہے ہیں کچھ نیا تو اس کے بارے میں کچھ ہاں نہیں میں نے جو کہا تھا اپنے تھیٹر والا میں نے کوشش کر رہا تھا لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی میں کیول کوشش ہی کر رہا ہوں اور جو کہانی سے ہٹ کر کے کچھ کرنے کے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی میں ابھی اس پہ سفل نہیں ہوں جب تب تک نالک پاؤں تب تک میں نہیں کہہ سکتا کہ لیکن کا پیاس کر رہا تھا تو آپ سب بہت شکریہ کہ آپ ہمارے سٹیڈیون تشریف لائیں تینکیو سو کچھ مجھے بہت اچھا نا کہا یہ مجھے مطلب ہمیشہ یاد رہے گا کہ نہ صرف بریلی کے حوالے سے بلکہ تھیٹر کے حوالے سے اور سارے دیش کے تھیٹر کے حوالے سے لٹریچر کے حوالے سے کہانی کے حوالے سے فکشن کے حوالے سے نام فکشن کے حوالے سے جتنے بھی آرٹ ہیں سب کی سہرہدیں کہیں نہ کہیں جا کے آپس کرنے میں جاتی ہیں دیٹر ہو، فلم ہو، شاعری ہو، مسبری ہو آپ کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ